اسلام ناظرین میں ہوں مستدلی تور اپنے پروگرام اصطور انسینسنڈ میں آج جو ہم آپ کو خبر دیں گے کہ فوج نے ایک اپنا ہی برگیڈی ارسرونگ برگیڈے کو اٹھا لیا ہے یہ کیا معاملہ ہے اس پر آپ کو تفصیلات بتائیں گے جبکہ اس کے علاوہ میاں شہباشی صاحب اچانک کیا ہوا ایک دن بعد ہی پاکستانہ نیکے واپس لندن جا رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہے جبکہ ہم آپ کو آج ابھی ایک خبر ذہن سے نکل گیا ہے وہ بھی تھی چلیں وہ بھی آتی ہے ذہن میں تو دیتے ہیں تو دیکھئے ہاں وہ خبر تھی کہ ایک کون سے جنرنیل ہیں جو سپرسیڈ ہو گئے ہیں تو چلیں پہلے جو سابق وزیر عظم شہباشی صاحب ہیں ان پر آتے ہیں وہ گزشتہ روزی ابھی لندن سے پاکستان پہنچے تھے ایک ماہ وہ لندن میں رہے تھے اور پاکستان آنے کے اگلے ہی روز وہ آج دوبارہ لندن جا رہے ہیں اور اس وقت یہاں پر بڑی زور و شور سے تیاریاں جا رہی ہیں میاں نوازشی صاحب کے واپس آنے کے لیے اور وہاں پر مختلف ورکرز کنونشن ہو رہے ہیں مریم نواز صاحبہ آٹینڈ کر رہی ہیں اس میں بھی ایک بڑی دلچسپ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی کنونشنز ہو رہے ہیں ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ حمزہ شہباز یا تو جان کے تاخیر سے آتے ہیں مریم نواز صاحبہ پہلے آ رہتی ہیں اور پھر حمزہ شہباز صاحب کے لیے جو نعرے بازی ہوتی ہے ان کو ویلکم کرنے کے لیے حمزہ شہباز صاحب کا نام لے کر وہ مریم نواز صاحبہ کے لیے ہونے والی نعرے بازی سے بہت زیادہ انچی ہوتی ہے بہت زیادہ پرجوش ہوتی ہے اور ان کا ویلکم مریم نواز صاحبہ کے نسبت زیادہ پرجوش ہوتا ہے اور زیادہ دیر تک ان کے لیے وہ ویلکم جاری رہتا ہے یہ جو پی ایم 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 ہے اس کے اندر جو اس وقت ایک امپریشن ہے کہ ووٹ بینک مریم نواز صاحبہ کا اور میاں نواز شہب کا آرڈیو کے فیکٹ بھی ایسی ہے لیکن اب شاید اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیونکہ حمزہ شہباز صاحب پچھلے کافی عرصے سے تنظیمی معاملات پارٹی کے دیکھ رہے تھے اور اب ان کے بارے میں یہ بہت زیادہ بابطیں کی جارہی تھی کہ یار وہ تو پنجاب کے وزیراللہ نہیں بن سکیں گے اگر اگلی حکومت آئی تو ہو سکتا ہے یا شہباز شہباز صاحب واپس سے ہم پنجاب آئیں گے گرمیہ نواز شہب پرائم نواز صاحبہ بنے گی مریم نواز صاحبہ آئیں گی تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو پی ایم ایم لن کے اندر جو لوگ ہیں وہ جو چیہمگوئیاں کرنے ہیں کہ حمزہ شہباز صاحب نے یہ امپریشن بنایا ہے کہ نہیں میں مریم نواز سے زیادہ پاپولر ہوں تو آپ کو یوں آئیڈیا ہو رہا ہے کزنز میں ایک خاموش لیکن ایک جنگ جاری ہے کہ کون نون لیگ کی جانشینی کا زیادہ حق دار ہے اور کون پاکستان کے ساتھ سے بڑے صوبے پنجاب کا حق دار ہے تو یہ ایک جنگ جاری ہے اور اسی جنگ میں ایک جو مقالمہ ہوا کہ جب نون لیگ کے اگلے جو سٹکر چھپنے تھے تو اس میں ذکر آیا تو مریم نواز صاحب نے کہا کہ صرف پوسٹر اور سٹکر پر ایک تصویر ہوگی وہ میاں نواز شیف صاحب کی ہوگی تو میاں نواز شیف صاحب نے کہا کہ نہیں میرے بھائی شباز شریف کی بھی پکٹر ڈال دیں اور شباز شیف صاحب وہ در ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو مریم نواز صاحب نے کہا کہ نہیں پکٹر آپ کی ہوگی شباز شیف آپ کے یقس ہیں سمجھ رہے ہیں تو مریم نواز صاحب کوئی آئیڈیا ہے کہ پارٹی کے اندر کیا کھینٹاتا نہیں چاہی ہے پھر اب آ جاتے ہیں کہ ایک جنرل جو سپرسیڈ ہو گئے ہیں تو وہ جنرل ارفان ملک ہیں میری جنرل ارفان ملک اور میری جنرل ارفان ملک وہی ہیں جن کے بارے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ان کو ترقی دینے کا مطلب ہے کہ ان کو لیفٹن جنرل کرنے کا مطلب ہے تاکہ نون لیگ کیوئی ڈینڈا ڈولی کا انتظام کر دیا گیا ہے لیکن اب یہ ذراعہ بتا رہے ہیں کہ میری جنرل ارفان ملک سپرسیڈ ہو چکے ہیں وہ سینئر میری جنرل تھے اور ان کو ترقی نہیں دی گی ان سے جونئر جو میری جنرل سے ان کو لیفٹن جنرل کر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے میری جنرل ارفان ملک سپرسیڈ ہو گئے ہیں اب وہ اپنا تنیور بطور میری جنرل مکمل کر کے ریٹائر ہو کے گھر چلے جائیں گے جو ان کی ریمیننگ سرویس رہ گئی ہے یہ وہی میری جنرل ارفان ملک ہیں جنرل نے مریون نواز صاحبہ کو دھمکی بھی روائی تھی کہ میں آپ کو سمیش کر دوں گا یہ سب بی جی سی تھے آئی ایس آئی کے جس پر میان واشی صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی لندن میں اور اس کے بعد بڑا شور مچا تھا تو اب آ جاتے ہیں سرونگ برگیڈیر پہ تو جی جی برگیڈیر اختر سبحان ہیں اور یہ کوئٹا میں تائنات تھے اور کوئٹا میں یہ ڈی اچے کے ڈائریکٹر تھے آپ کو بتا ہے ہم ڈی اچے کوئٹا بھی آیا چکا ہے ماشاللہ سے تو یہ وہاں پہ ڈی اچے میں ڈائریکٹر تھے اور ان کو فوج کے ایک تحقیقاتی ادارہ ہوتا ہے سپیشل انویسٹیگیشن یونٹ اس نے اٹھایا ہے اور ان کی اہلیاں نے اس کے لیے یہاں پر لاہور ہائی کورٹ میں پیٹیشن بھی کی ہے کہ ان کو حب سے بیجا میں رکھا گیا ہے ان کو برامت کروایا جائیں اور اس میں جو دلچسپ چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ ہوا کہ پہلی سمات ہوئی اس پر جو جج صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ کے جو ایک بڑے نون انسانی حقوق کے لیے اور لاپتہ افراد کے لیے کام کرنے والے اور جو فوج کے کورٹ مارشل ہوتے ہیں لوگ ان کے لیے وقالت کرنے والے فوج سے ریٹائر کرنل انعام الرحیم ہیں بڑا ان کا اچھے لائر بھی ہیں بڑا کام بھی ہیں ان کا انسانی حقوق کے لیے one must appreciate his work تو انہوں نے یہ پیٹیشن کی ہے ان کی اہلیہ امیرہ سلیم صاحبہ کے بحاف پر اور اس میں یہ ہوا کہ جج صاحب نے کہا پہلے تو کہا کہ جی یہ دو ملٹری کا اپنا کیس ہے ایک سرونگ آفیسر ہے تو ہم اس میں کیسے مداقلت کر سکتے ہیں تو اس پر کرنل صاحب نے پھر مختلف ان کے آگے مرکھی نظیریں کو پندرہ فیصلوں کی کہ آپ نے ماضی میں اس طرح مداقلت کی ہوئی ہے تو پھر جج صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں اگلی تاریخ دیتا تھا تو انہوں نے فوری کی تاریخ مانگی جو کرنل نام الرحیم تھے کیونکہ ذریعہ بات ہے حب سے بیجا کے جو کیس ہوتا ہے اس میں عدالت فوراں مداقلت کرتی ہے کیونکہ ایک شخص کی لیبرٹی کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں کل کی تاریخ دے دوں گا اور اس کے بعد جج صاحب جب اٹھ کے چلے گئے تو بعد میں جو آرڈر آیا تو اس پر چھے اکتوبر کی ڈیٹ انہوں نے ڈالی ہوئی تھی یعنی کہ ایک حب سے بیجا میں ایک شخص آیا ہے اس کے اپنے چھے اکتوبر کی ڈیٹ ڈالی تو پھر وہ بعد میں دوبارہ ان کی وائیف نے نام الرحیم صاحب نے دوبارہ ایک اپٹیکشن موف کی کہ ارجنٹ ہیرنگ کی تو اس پر آج دوبارہ سمات ہوئی تو وہاں پر آکے جو ریاست کی طرح سے جواب آیا یعنی کہ فوج کی طرح سے جب جا گیا وہ یہ ہے کہ اعظام انہوں نے بڑے سنگین لگایا ہیں برگیڈیر اکتر سبحان صاحب پہ انہوں نے کہا کہ یہ کرپشن میں ملوث ہیں اور جو سب سے سنگین اعظام ہے وہ ہے کہ یہ انٹی سٹیٹ یعنی کہ ملک دشمن کاموں میں ملوث تھے اب دیکھیں اس وقت ملک دشمن تو پی ٹی آئی کو تصور کیا جائے تھے کہیں برگیڈیر صاحب کے کوئی پی ٹی آئی کے لیے انکلائی نیشن تو نہیں تھی اور دوسرا یہ ہے کہ جو مالی کرپشن کا بات ہے تو پاکستان کا کون سا ڈی اچے ہے جہاں پر کرپشن نہیں ہوگی ہمیں نام بتا لیے تو اگر آپ کو یاد ہو تو جنرل مشرف کے دور میں ایک جنرل زرار ہوتے تھے لاہور کے گور کمانڈر تھے ان کا نام جنرل زرار زمین رکھ دیا گیا تھا کہ انہوں نے اتنی ڈی اچے میں اتنی انہوں نے ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اتنی کرپشن کی اتنی کرپشن کی اتنا انہوں نے پیسہ بنایا کہ آپ کی سوچ ہوگی اور وہ ڈی اچے کے لیے انہوں نے اتنا انہوں نے کام پڑھایا کہ یہ فوج کے اپنے جو میس ہوتے ہیں جو جوانے اور افسروں کے کھانے کے لیے ان میسوں میں یہ لطیفہ چلتا تھا کہ جنرل زرار نے کور کمانڈر لاہور نے انڈیا سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہگا سے آگے امرتصر تک جو زمین ہے اگر آپ ڈی اچے کے لیے دے دیں تو ہم آپ کو کشمیر دے دیں گے جو پاکستان والا کشمیر ہے وہ بھی دے دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر تو سب کچھ ہی ایسا ہے برگیڈیا سب جو زیر عطاب ہیں یہ بات تو شاید اس طرح سے باہر نہ آتی کیونکہ یہ فوج کے اندر جو اپنی کرویں چل دیتی ہیں وہ اس طرح سے بات باہر نہیں آتی میڈیا میں لیکن وہ باہر اللہ کیونکہ ان کی اہلیہ نے پیٹیشن کر دی ہے تو اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا سامنے آتا ہے تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے نکال رکھئے اللہ حافظ موسیقی